راولپنڈی اسلامباد کو ملانے والے فیضاباد چوک پی ٹی آئے کارکنوں کا پولس سے تصادم ہوا ہے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر کیا تفصیلاتیں فیضاباد آئی جے پی روڈ پر پی ٹی آئے کارکنان اور اسلامباد پولس کے معاوین تصادم ہوا ہے قریباً سو سے ڈیڑھ سو پی ٹی آئے کارکنان آئی جے پی روڈ سے نکل آئے اور انہوں نے فیضاباد سے اسلامباد میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پولیس نے پہلے ان پر شرنگ کی اور ربر کی گولیاں چلائی لیکن کارکنان جب پیچھے نہیں ہٹے تو بہت بڑی تعداد میں پولیس کی نفری کو بلائے گیا اور پی ٹی آئے کارکنان پر لاٹی چارج کیا گیا قریباً ساٹھ سے ستر پی ٹی آئے کارکنان کو گرفتار کر کے اسلامباد منتقل کیا گیا ہے اور فیضاباد آئی جے پی روڈ پر جتنے بھی ہوتلز ہیں یہاں پر سٹرنٹس ہیں اب یہاں پر سچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر جتنے بھی پی ٹی آئے کارکنان یہاں سے نکلے ہیں اور پولیس حکام نے یہ بتایا کہ یہ انہی ہوتلز میں چھپے ہوئے تھے اور اس وقت بھی جو پولیس ہے وہ پی ٹی آئے کارکنان کے پیچھے اور مختلف گلیوں میں جو ہے پی ٹی آئے کارکنان دھاکن ہوئے ہیں اب پولیس کے راولپنڈی پولیس اور اسلامباد پولیس انہوں نے آئی جی پی روڈ پر جو بس اڈے ہیں ان کا گراؤ کیا ہے اور جتنے بھی کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان کو گرفتار کر کے اسلامباد منتقل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے پولیس نے صغر سے ڈیر سو کارکنان کو اسلامباد داخل ہونے سے روکا ہے بہت شکریہ شبیدار اپ ڈیٹ کرنے کے لیے